کی کریکشن سے پھر سرکیوں میں آزمگڑھ ہے آزمگڑھ کا ابو جہد رچ رہا تھا یو پی دہلانی کی سازش شیعہ بادت کا اور ہرے دوار پر ایک پتہ تھے نشانے پر جلندر سے پکڑا گیا تھا جہاں چی بابا آزمگڑھ کے گنگے پر تھانے کی گاؤں پر رہنے والا ہے ابو جہد ناجم سے جلے تھے ابو جہد کے تھار موبائل ایپ کے ذریعے پہلے پکڑے آتنکیوں کی سمپرک میں تھا جہد جہد کی تباہی مچانے کے منصوبے کو ایٹی ایس نے ناکام کر دیا ممبئی ایکورڈ سے آئی ایس آئی ایس کے صندوق کا آتنکی کو ایٹی ایس نے کل پکڑا تھا بڑی آتنکی بھٹا کو انجام دیئے تو پیراک مٹھائی آئی ایس آئی ایس آئی ایس کا آتنکی اور کلی سعودی رب سے بھارت آیا تھا آئی ایس آئی ایس آئی ایس آئی ایس کا آتنکی ابو جہد اور سیدھے رکھ کرتے ہیں ابو شیخ ہمارے سیوگی اس وقت چلے ہوئے ہیں اسی بڑی خبر پر لائیب ہمارے ساتھ ابو شیخ ایک بڑی کامیابی ایس کو ضرور ملی تھی لیکن کیا اہم خلاصے ہو رہے ہیں کتنا بڑا کنیکشن اور کون نشانے پر تھا اس کے جہاں نشت طور پر ابو جہد کی جس طرح سے گرفتاری ہوئی ہے اور ایٹی ایس کے حد سے وہ چڑھا اس سے پہلے بھی کئی بار اس طرح کے کنیکشنز کا پتہ لگا ہے انٹیلیجنس کو اور کئی بار ایٹی ایس کو جانکاری ملی ہے اور ہاتھ بھی لگے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ پہلی بار ایسا ایک برین واش کرنے والا گروپ بنانے کی کوشش کر رہا تھا جو نہ صرف واتس ایپ کے ذریعے بلکہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کا برین واش کر کے انہیں آتنک کے راستے پر ساتھ میں لے کے چلتے تھے اور پھر کسی بھی طرح سے جس کو سلیپنگ موڈیول ایک شبد کہا جاتا ہے اس کا استعمال لگاتار ہوتا نظر آیا پچھلے تین سے چار سالوں میں اور کہیں نہ کہیں اسی سیل کا ایک بڑا جو آپریٹنگ ایجنٹ ہے اس کے روپ میں دیکھا جا سکتا ہے اور نشط طور پر ابھی بھی ایٹی ایس کی لگاتار ٹرانزٹ ریمانڈ لینک کے بعد پوچھتا جاری ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک واتس ایپ کے ذریعے گروپ کے ذریعے جو ڈگنیفائیڈ گروپ اسی لیے بنائے گیا تھا کہ اس سے باقاعدہ ان لوگوں سے بات چیت کی جا سکے ان کے دماغ میں وہ ویڈیوز ڈال کر وہ چیزیں دکھا کر انہیں پوری طرح سے برین واش کیا جا سکے اور پھر کسی بھی طرح کے آٹنگ کی گھٹنا میں ان کا استعمال کیا جا سکے نشط طور پر اس بڑی چین کا ایک بہت بڑا آپریٹنگ ہینڈل ہاتھ آیا ہے اور دیکھنا ہوگا کہ ایٹی ایس اس کڑی سے جڑے ہوئے جو باقی لوگ ہیں جو اس کے لگاتار اتر پردیش کے ارد گرد منڈر آرتا ہوا جو خطرہ ہے بڑا خطرہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اسے کب تک اپنی گرفت میں لیتے ہیں ساتھ ہی یہ بھی بات نکل کر آئی ہے کہ یہ سعودی عرب میں تھا اور وہاں پر کیا کر رہا تھا اس بات کو بھی لے کر ابھی پوری طرح سے انویسٹیکیشن جاری ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آئی ایس آئی ایس سے اس کا جو کنیکشن ہے وہ سیدھے طور پر سمجھ میں آیا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ ایک طرح کا ریکروٹنگ ایجنٹ کے روپ میں سے دیکھا جا سکتا ہے جو آئی ایس آئی ایس کے لیے یہاں سے لوگوں کا برین واش کر کے وہاں سیریہ بھیجنے ہی کوشش کرتا یا کچھ اور منصوبے تھے لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک بڑا سلیپنگ موڈیول کا ہینڈل ہاتھ آیا ہے اور اب دیکھنا ہوگا کہ ایٹی ایس کے ہاتھ کس طرح کے ثبوت ملتے ہیں اس سے پوچھتا آج کے دوران شکریہ آپ کا روشہ کس پاسیت کے لیے